مبارک بات اس کو احتشام کے ساتھ منائی گئی اید صدر جمہوریہ دروپتی مرمو وزیراعظم نریندر مودی اور کانگریس کے لیڈر راہول گاندی نے پیش کی اہل بطن کو اید کی مبارک بات حریانہ کے مہندگر کنینہ میں پرائیویڈ سکول بس ہوئی حادثے کا شکار حادثے میں چھ طلبہ کی ہوئی موت وہیں پندر طلبہ ہوئے زخمی ایکسائز پولیسی کیس میں سی بی آئی نے بی آریس لیڈر کے قویتہ کو حانی یعنی پیش کی صبر و ضبط کے مثال کہا اسرائیل مجھے توڑ نہیں سکتا اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات رمضان المبارک کے تیس روزوں کی تکمیل کے بعد آج پورے ملک میں اید کی نماز پورے جوش کے ساتھ ادا کی گئی اس کے ساتھ ہی اید کی مبارک بادیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہندوستان کے کچھ علاقوں میں کل بھی اید منائی گئی تھی واضح رہے کہ ملک کے جنوبی سواہلی علاقے نیزلہ داخ کے علاقے میں بدھ یعنی دس اپریل کو ہی اید الفطر منائی گئی ہے اس کی وجہ قرب جوار سے رویت حلال کا ہونا ہے اس کے علاوہ سعودی عرب مشق و بستہ کے ممالک میں بھی اید الفطر دس اپریل کو ہی منائی گئی ہے چونکہ ہندوستان و بنگلہ دیش میں چاند نظر نہیں آیا اس لئے تیس روزوں کی تکمیل کا فیصلہ کیا گیا تھا اید الفطر کے مناسبت سے پورے ملک میں مبارک بادیوں کا سلسلہ جاری ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ملک وزیراعظم نریندر موڈی نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اہل وطن کو اید کی مبارک باد دی ہے کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ راہول گاندھی نے بھی ہم وطنوں کو مبارک بات پیش کی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے دہلی کے مختلف مساجد میں نماز اید الفطر ادا کی گئی شاہی جامعہ مزید دہلی میں شاہی امام سید احمد بخاری نے اید کی نماز پڑھائی وہیں درگاہ بنجا شریف کشمیری گیٹ دہلی میں مولانا رئیس جارچوی نے اید الفطر کی نماز ادا کرائی ساتھی عالم اسلام نے فلسطین کے مظلومین کے حق میں دعا کیے اور ظالم جابر اسرائیل کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا اید الفطر کی مناسبت سے پورے ملک میں مبارک بادیوں کا سلسلہ جاری ہے کئی اہم سیاسے رہنوانوں بھی اید کی مبارک باد پیش کی ہے اید اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ تمام لوگوں کے پوری دنیا کے اور ہمارے ملک کے لوگوں کے روزے قبول کر دیں ان کی نمازیں قبول کر دیں اور آج اید کے دن سارے بھارت میں لوگ خوشیں بنائیں سب ملجل کے ہندو مسلمان سے اتحاد ہمارے دیش میں اتفاق ہو اقتہ ہو اتحاد ہو خوشحالی ہو گربت ختم ہو جائے جہالت ختم ہو جائے بیکاری بے روزگاری ختم ہو جائے یہی دعا جا سکتی پورے ملک کے لئے میں اپنی طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور ساتھی ساتھ جو دیش کے اور سبی دیش باکسیوں کو آج کے توہار جہاں ہم خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں میں پورے دیش کے سبی لوگوں کو بہت بہت عید کی مبارک بات دیتا ہوں یہ توہار جہاں ہم آپ ایک دوسرے کے گلے مل کر کے مناتے ہیں سمیہ کھا کر کے ایک دوسرے کا عبومی کھا کر کے وہیں یہی خوبطورتی ہمارے دیش اور سباشتی ہے کہ صدیوں سے ہم مل کر کے رہے ہیں آج یہ یہ توہار کے دن میرا ملک ایک ایسا ملک ہے جس میں دنیا کے سبی مذہبوں کے ماننے والے رہتے ہیں چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھ ہو عیسائی ہوں پارسی ہوں جتنے بھی دنیا کے مذہب ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والوں کا پرب ہوتا ہے تیوہار ہوتا ہے اور سب لوگ مل جل کر کے مناتے ہیں تو میں عید کے اس موقع پر پورے سبی دیش واسیوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو بہت بہت عبارک بات دیتا ہوں اور یہ عید ہمیں خوشحالی کے ساتھ ساتھ میرے ملک کی ترقی میرے ملک کے تحفظ اور سورچہ مضبوط کرے اس کی دعا ہے بہت بہت آپ سب مبارک بات عید کی ہیں ایسی بنوں کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور یہ بھروسہ دلاتا ہوں کہ ہماری سرکار ان کے حق اور حروقوں کے لیے لگاتار کام کرتی رہے گی سب کا ساتھ سب کا بکا سب کے بستواز کے آدھار پر ماننی موڈی جی نے جو سدھان ڈبلک کیا اس آدھار پر ہماری سرکار سب کے لیے کام کر رہی ہے اور مسلمی بھائی بہنوں کو میں بھروسہ دلاتا ہوں ان کے حق اور حقوق کے لیے ہماری سرکار لگاتار ان کے ساتھ کھڑی ہے عید کے مبارک موقع پر میں پورے ملک کے لوگوں کو عید کی مبارک بات دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آج کے دن سب کو گلے لگنے کا دن ہے سب لوگ ملجل کر عید منائیں عید کی خوشیاں سب کے زندگی میں آئے اور اس ملک میں ترقی ہو خوشالی ہو یہ ملک آگے بڑھے اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ملک بھر میں آج عید منائی جا رہی ہے اس موقع پر آگرہ کے تاز شہر میں بھی عید الفطر کا توہار خوشی اور جوش و خرش کے ساتھ منائے جا رہا ہے محبت کی علامت تاج محل پر بھی عید الفطر کی خصوصی نماز ادا کی گئی ہریانہ کے مہندگر کنینہ میں پرائیویٹ اسکول کی بس حادثے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں چھے طلبہ کی موت ہو گئی حادثے میں پندر طلبہ زخمی ہوئے ہیں زلہ کلیکٹر مونکہ گپتہ نے کہا کہ یہ نوٹس میں آیا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ اسکول تھا جو چھٹیوں میں بھی چلایا جا رہا تھا چھے بچوں کی موت ہو چکی ہے زخمی بچوں کا علاج جاری ہے اب وہاں کسی کے جان کو کوئی خطرہ نہیں حکومت کی طرف سے انہیں بہترین علاج فراہم کیا جا رہا ہے گاڑی کے کاغذات بھی نا پیٹ تھے اس لئے اسکول انتظامیہ کے خلاب بھی ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے وہی ہریانہ کے وزیر تعلیم سیما تھریکہ نے کنینہ اسکول بس حادثے میں زخمی ہوئے تمام طلبہ سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی دیکھیں یہ سنگیان میں آیا کہ یہ پرائیویٹ سکول جو ہے آج چھوٹی کے دن چلا رہا ہے اس پر ایکشن بلکل لیا جا رہا ہے اور چھوٹیوں نے کے باوزو چلایا گیا اس لئے اس کی مانتہ رات کرنے کے لئے بھی اوپر بھیج دیا گیا پرپوچے کتنے لوگوں کے بچوں کے مرنے کی پشتی اب تک پرشاشن کے دب سے ہے اب تک چھے کیشوٹیز ہوئی ہے سکشہ منترین میں ساتھ کی پشتی چھے کی اوفیشل پشتی ہم کر سکتے ہیں گھائل بچے ابھی انڈر ٹریٹمنٹ ہے ہمارے گیارہ بچے ماترے کا ہسپٹل ریواری میں چل رہا ہے انڈر ٹریٹمنٹ دو بچے کنینہ میں چل رہا ہے اور کچھ دو تین بچے اور ہیں جن کے پیرنس ان کو پرائیویٹ ہسپٹل میں لے گئے ہیں لیکن ابھی کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہے اور بیسٹ پوسیبل ٹریٹمنٹ جو ہے سرکار کے دوارے ان کا کرایا جا رہا ہے سکول کے دوکمنٹ پورے تھے ان کے بس جو ہے ایکسپائر ہو گیا تھا جی جی وہ سنگیان میں آیا ہے یہ انکوائری پر کہ یہ سارے کاغذاتوں میں بھی کمی تھی کسی کو آریسٹ کیا گیا ہے ابھی تک کچھ بلکل جی پولیس کی کاریوائی چل رہی ہے آریسٹ بھی ہوا ہے لائنڈ آرڈر کی ستھیدی کو دیکھتے ہوئے میں نہیں بتا سکتی لیکن کاریوائی پولیس کی بلکل بستیدی سے ہوئی مہندرگڑ کنینہ میں سکول بس کے درگھٹنا گرست ہونے سے میں بہت آہات ہوں میری سمیندنیں ان سبھی سوک سمت پریواروں کے ساتھ ہیں جنہوں نے اس حادثے میں اپنے بچوں کو کھوئے ہیں ستھانی پرساسن گھائلوں کے دیکھ بال کے لیے پوری طرح سے مستعد ہے اس حادثے کی جانچ کروا کر کے جو بھی دوسری وقتی ہے اس کے خلاف سکت کاریوائی کی جائے گی اور کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ لگاوا ہے ہم یہ بھی سنشت کر رہے ہیں کہ بچوں کو جنہوں نے اپنی جان گوائی ہے پریواروں کو اچھیت معاوجہ اور جو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں گھائل ہیں ان کے علاج کے لیے بھی سرکار پرن روپ سے ان کی دیکھ بال کے لیے تیار ہے سبھی آئی نے جمعیرات یعنی گیارہ پریل کو دھیلی شراب پولیسی کیس میں تلنگانہ کے سابق وزیرعالہ کے سی آئی کی بیٹی کے قویتہ کو گرفتار کیا آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت راشت سمیتی بی آر ایس لیڈر کے قویتہ فی الحال عدارتی حراست میں ہیں منگل یعنی نو اپریل کو عدالت نے کے قویتہ کی تحویل میں تیس اپریل تک توسیر کر دی راجستان کے انوگرن میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس سے رکنے پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا ملک میں سب سے بڑا مسئلہ بیروزگاری کا ہے مہنگائی دوسرے نمبر پر ہے اگر آپ ہندوستان کے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بیروزگاری پہلے ہے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر مہنگائی کا مسئلہ ہے لیکن اگر آپ بھارتی میڈیا سے پوچھیں تو آپ کو لگے گا کہ سب سے اہم مسئلہ امبانی جی کی شادی کا ہے اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہندوستان کی جنتہ سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے پہلے نمبر پر بیروزگاری دوسرے نمبر پر مہنگائی مگر اگر آپ ہندوستان کے میڈیا سے پوچھیں گے یا میڈیا کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا سب سے ضروری مدہ امبانی جی کی شادی ہے بیرون ملک میں بھی گزشتہ روز عید الفطر کی نماز ادا کی گئی اس زمن میں یوران کی تاریخی مسجد بھی نماز عید الفطر ادا کی گئی ہے واضح ہے یوران کے مسجد میں سو سالوں سے زیادہ کے عرصے کے بعد نماز عید ادا کی گئی ہے دوسری جانب روس کے شہر موسکو میں بائیس مارچ کو کونسٹ ہال پر ہوئے حملے کے نتیجے میں نمازیوں کی تعداد کافی کم دیکھی گئی اسرائیل کے مظالم بدستور جاری ہیں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے تین بیٹے اور پوتے سمیت دگر اہل خانہ کے اسرائیل کے فضائی حملے میں شہادت ہو گئی ہے شہادت کے خبر ملنے کے بعد ہانیہ سبر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل مجھے توڑ نہیں سکتا ہے دوسری جانب وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو قطر میں فون کال پر بیٹوں کے شہید ہونے کی خبر دی جا رہی ہے جب دوسری ویڈیو میں اسماعیل ہانیہ کی بہو گریہ زاری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہیں اسماعیل ہانیہ کے بیٹوں کی شہادت کے بعد مختلف مالک کے جانب سے انہیں تازیت پیش کی جا رہی ہے ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے بھی فون کر کے تازیت پیش کی فیلحال خبرنامے میں اتنا ہی ہمیں دیجئے جازت اور تازت اور ان خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں عالمی سہارا